بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سپرینٹس اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ چپٹر نمبر ٹین جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے تو اس کے جو ہے وہ ہم نے لیکچرز میں اسٹر کے بارے میں دیکھا ہے اس کا کنسیپ دیکھا ہے اس کے بعد لاسٹ لیکچرز میں ہم نے ایک تیوری پڑھی تھی کہ آرہینیس نے جو ہے وہ اسٹر کا کیا کنسیپ دیا تھا تو پھر آپ نے دیکھا کہ آرہینیس نے اپتایا کہ اگر ہائیڈروجن جو ہے وہ ایکو سلوشن میں آجائے تو وہ آپ کا اسٹر ہے اگر ہائیڈر آکسائڈ آئین ہے تو وہ بیس ہے لیکن اس تیوری کی کچھ لیمیٹیشن تھی لیمیٹیشن اس لیے کیونکہ کاربین ڈی آکسائیڈ جو ہے وہ اسٹر ہوتا ہے اگر آپ کاربین ڈی آکسائیڈ کو دیکھتے ہیں وہ سی او ٹو ہے لیکن اس میں تو ہائیڈروجن ہے ہی نہیں تو پھر وہ اسٹر کیسی ہو گیا تو اکارڈن ڈی سیوری یہ جو اس کی لیمیٹیشن جو ہے یہ جو اس نے آئیڈیا دیا تھا اس وہ لیمیٹ آئیز تھا کہیں کہ مطلب یہ کہ اس میں جو ہے وہ ایک تو یہ تھا جو وہ ایکو اس میڈیم کے لیے تھا دوسرا یہ کہ وہ صرف اون ہی سبسٹانسز کے لیے تھا جن میں ہائیڈروجن یا ہائیڈر آکسائیڈ آئین تھے بس اگر تو وہ ہائیڈروجن دے سکتا ہے تو وہ اسٹر ہے اگر نہیں دے سکتا تو اسٹر نہیں ہے لیکن اگر ہم دوسرے ایلیم کمپاؤنڈ کو دیکھیں جیسے کاربین ایکسائیڈ کو دیکھیں تو وہ اسٹر ہے تو اب اس لیمیٹیشن کو جو ہے وہ تھوڑا سا انہوں نے انہانس کیا کہ ایک اور تھیوری آج ہم ڈسکس کریں گے برانسٹر لوری کنسیپٹ ہے اس میں سب سے پہلے ہم اس کا انٹرڈکشن دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہم اسٹر اور بیس کے ڈیفنیشن دیکھیں گے اس کے بعد اس کی بھی کچھ لیمیٹیشن ہوں گی اور لاسٹ میں ہم ایم فوٹیرک سبسٹانس کے بارے میں دیکھیں گے انٹرڈکشن کچھ اس طرح سے 1903 میں دو سائنٹس تھے جیسے نام آپ نے جو ہے وہ سلایڈ کے اوپر لکھا بھی ہوئے کہ برانسٹر لوری تو برانسٹر ایک سائنٹس تھا اور لوری جو ہے وہ دوسرا سائنٹس تھا برانسٹر جو ہے وہ ایک انگلیش کمس تھا اور دینیش کمس تھا اور جو لوری ہے وہ انگلیش کمس تھا ان دونوں نے ایک آئیڈیا دیا انہوں نے on the basis of proton transfer جو ہے اس کی بات کی اب proton transfer جو ہے proton کیا ہوتا ہے اب تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں let's suppose کریں کہ آپ کے پاس hydrogen hydrogen جو ہے اس میں آپ کے پاس جو ہے ایک electron ہوتا ہے اور ایک ہی proton ہوتا ہے ایک electron اور ایک proton اگر میں کیا کرتا ہوں یہاں سے electron remove کر دیتا ہوں ایک electron کو remove کر دیا تو میرے پاس کچھ اسی طرح situation آ جاتی ہے اس میں صرف ایک proton بچے گا جب اس میں ایک proton بچا ہے electron ہے ہی نہیں تو آپ اس کے اوپر کیا چاہ جائے گا positive چاہ جائے گا ہم کیا کرتے ہیں ہم اسی چیز کو آپ دیکھیں electron تو اس میں ہے ہی نہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر electron نہیں ہے تو کیا اس میں صرف proton ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ proton transfer ہو رہا ہے یہ proton ہے مطلب کہ جس میں electron ہے ہی نہیں وہ آپ کا صرف proton ہی ہے اور وہ آپ کا age positive ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب ہم کسی element میں سے ایک electron remove کر دیتے ہیں اس کے اوپر positive چار جاتا ہے بلکل ایسا ہی hydrogen کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ what is the base of bronzer lori concept تو پھر آپ اس میں یہ لکھیں گے کہ اس کی جو base ہے وہ proton transfer کی اوپر ہے proton transfer اب جب ہم acid اور base کی بات کریں گے تو اس میں ہم جہاں proton کو ہی discuss کریں گے اسی کے related جہاں بات کریں گے تو جو ہے وہ acid ایک ایسے substances ہوتے ہیں جو proton کو donate کرتے ہیں proton کو donate کرتے ہیں مطلب ایسے substances جو proton donate کرتے ہیں اور جو accept کرتے ہیں وہ base according to bronzer براؤنسٹرلل لوری concept جسے ایسے سبستانسیز جو proton کو donate کرتے ہیں وہ مونیہ کے ساتھ مطلب جسے ایکبد دیکھیں HCL اور یہ amonیا کے ساتھ ریکٹ کانگا ہے اچھا جنگ دوسرے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے جو ہے جب آپ یہ جو ہے یہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے یہ کیا بن جاتا ہے ایج پوزٹیو اور سی ایج پوزٹیو ہے اب جو ایج پوزٹیو ہے یہ جو ہے یہ امونیا جو ہے یہ کیا کرے گا اس کو ایکسپٹ کر لے گا تو یہ ایج پوزٹیو چاہ جا جا گیا اس کے اوپر اور سی ایل ایج پوزٹیو ہے تو اس کا مصرح جب یہ بیگ ڈاؤن ہوا جب ہم نے ایج کو ڈیزول کیا وارٹر میں یا امونیا کے ساتھ ریکٹ کروایا تو اس میں جو ہائیڈوجن نے کیا کیا امونیا کے ساتھ ریکٹ کر کے نیچ فور امونیا مائن بنا دیا اب اسی کی ایک اور جو ہے جو ایکسپل کچھ اس طرح کہ اگر لیٹس پوز کریں کہ آپ ایج پوزٹیو ہے ہے اور وارٹر جو ہے وہ بیس ہوتا ہے جب آپ اس کو ایڈ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں وہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب ہم کسی ایسٹ کو پانی میں یا کسی ایکسپلیشن بناتے ہیں اس کا وہ دوسوسیٹ ہو جاتا ہے انٹو دیر آئیں تو ایج پوزٹیو بن جگا سی ایل نیکٹیو بن جگا اب یہ ایج پوزٹیو ہے یہ وارٹر کے ساتھ جا کے ملجے گا اس طرح ہے تو یہ کیا بنا دے گا ہیٹرونی مائن بنا دی گا اور یہ اس کے بعد سی ایل نیکٹیو ایسی آجے گا اب یہ جو کانجو کے ٹیسر یا کانجو کے بیس ہے اس کو مارکہ ڈسکس کرتے ہیں بس آپ لوگوں نے اس چیز کو زیادہ دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ یہ اب بات ہی آتی کہ یہ سی ایل اس کے اوپر کیوں نہیں کیا یا سی ایل نے کیوں نہیں ریکٹ کیا مونیا کے ساتھ کر بھی سکتا لیکن کیوں نہیں کیا اچھا یہ چیز ایم لکھیں کہ آپ کو پتہ ہے نائٹروجن کے اوپر جو ہے وہ ایک لون پیر ہوتا ہے اور یہ یہ لون پیر ہے یہ کیا کرتا ہے یہ پوزٹیو آپ نے طرف کیا کر لیتا ہے اٹریکٹ کر لیتا ہے اب اوکسجن کے اوپر دو لون پیر پڑے ہوں ہیں یہ دیکھیں اب یہ کیا کرتے ہیں لون پیر جو ہے وہ ہائیڈروجو کیا کرتے ہیں ایک سیپٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے لون پیر ایسا پیر ہوتا ہے جو ریکشن میں پارٹیسیپیٹ ہی نہیں کرتا اس کا مطلب اس کو ضرورت ہوتی ہے جو ہے آئنس کی تاکہ وہ اپنا کیا کر سکیں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکیں اب ہم تھوڑے سی بات کرتے ہیں کہ اس کی کانجوگیٹ اس کی اور بیس کی تھوڑے سی بات کر دیتا ہوں سب سے پہلے ہم کانجوگیٹ کا اگر ور دیکھیں تو کانجوگیٹ جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے تعلق ریلیشن تعلق یا ریلیشن اب کانجوگیٹ اسے ہے کیا چیز اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں امونیا کو تو یہاں امونیا جو ہے وہ ایسا بیس امونیا بیس ہے امونیا جو ہے وہ بیس ہے بی لکھ جاتا ہوں اس کو یہ لکھ جاتا ہے اب جو امونیا ہے اس نے کیا کیا ہے اس نے ایک پروٹون لیا ہے اس سے پروٹون لیا ہے اور کیا بنا دیا ہے امونیم آئین بنا دیا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی سپیشی جو پروٹون ایکسپٹ کرنے کے بعد بنتی ہے اس کو امانجوگیٹ ایسڈ کہتی ہے دوبارہ سن لیں جیسے امونیا ایک بیس ہے سپیشی ہے اس نے کیا کیا ہے اس نے ایسڈ سے ایک پروٹون لے کے امونیا آئین بن گیا ہے تو ایسی سپیشی جو پروٹون ایکسپٹ کرنے کے بعد بنتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کے بعد اب کانجوگیٹ بیس کیا ہے کانجوگیٹ بیس بلکل اس کا ڈیٹ ہے بلکل اس کا کیا ہے ڈیٹ ہے ٹھیک ہے بلکل اس کا ڈیٹ ہے اگر وہ بیس سے ایکسپٹ کر رہی ہے تو ہو کیا بن گیا کانجوگیٹ اسیجی اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ کانجوگیٹ کا مطلب تھا تعلوک اور اسیج ہے اس کا مطلب ہے کہ اسی ہی ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ ایسرڈ کے ساتھ تو ایسی سپیشی یا بیس جب وہ پروٹون کو ایکسپٹ کر لیتی ہے اس کے بعد جو بھی نئے چیز بنتی ہے وہ کانیگیٹ ایسرڈ ہوتی ہے تو لیے لکھا بھی ہے کانیگیٹ اسے ایسرڈ سپیشی فونڈ بائی ایکسپٹنگ ایسرڈ کا پروٹون بائی بیس یعنی کہ بیس جو ہے وہ ایسرڈ سے جو پروٹون لیتا ہے یا ایسی سپیشی جو کیا کرتی ہے پروٹون لینے کے بات بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ایسرڈ ہے اور دوسرا آپ کا جو ہے وہ بیس ہے تو یہ ذرا اس کو دیکھ لیجی لیمیٹیشن اس کی کچھ اس طرح ہے کہ اس میں جو ہے یہ چیزیں ہم رکھیں اس نے کہا تھا پروٹون ٹرانسفر ہوتا ہے تو پھر آپ کا جو ہے وہ ایسرڈ ہوگا یا بیس ہوگا لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے یہ ایسو تھری جو ہے یہ تو پروٹون ٹرانیڈ نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی یہ ایسرڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی جو نے کہا تھا پروٹون جو ٹرانسفر کر سکتا ہے وہ ہی ایسرڈ ہے یہ صرف انہی کے لیے ہے جو پروٹون ٹرانسفر کر سکتے ہیں اب پرابلم یہ آتا ہے کہ جو باقی ہیں ان کا کیا کریں تو ان کے لیے پھر بعد میں ایک نئی تھیوری آئی تھی اس کے اوپر بھی ہم جو ہے انشاءاللہ جو ہے وہ بعد ہم جو نیکسww ک苍چ ہوگا ا disci تھیوری کے علیٹڈ ہوگا اس کو ہم دیکھیں گے بھی اور وہ ل آسٹ آپ کی تھیوری ہوگی اور وہ پوری سیٹسفائی کر دے گی اسڈ کو اور بیس کو ٹھیک ہو گیا ایساں ایسے محفو تیری کیا ہوتا ہے ایسے سبسٹانسیز ہوتے ہیں جو ایسرڈ اور بیس دونوں کی طرح بیہیو کرتی ہیں دونوں کی طرح بھی ایسرڈ اور بیس دونوں عقادتی ہیں تو اس کو ان کو اس کو مہنفوٹ پیری کہتے ہیں تو اپنا بہت سرا خیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نے کی بات